سلام علیکم ویلکم تو آئیپر انسٹیوٹ ڈیرشنلس امید ہوگی سب خیریہ سے ہوں گے شو اس آج جو آپ کے لئے کورس کی انفرمیشن دیکھ رہا ہوں یہ بہترین فیچر بنانے کے لیے ایک کورس آیا ہے اور یہ آج گھنیا بہت ٹائم لی چلتا آ رہا ہے آئیپر انسٹیوٹ ایک واحد جلدہ رہا ہے جو کورمیٹ اپاکستان اور یونیٹڈ کنگڈم سے ریجسٹرڈ ہے ہم لوگ آپ کو یہ کورس کروا رہے ہیں دو سے تین مہینے کے اندر اور اس کورس کا نام ہے سیفٹی آفیسر جو کہ سیفٹی کی فیلڈ میں سب سے بہترین اور ایک لابل ون سمجھے جاتا ہے کیونکہ بنیاد ہے یہ پلہ ہے سیفٹی کی فیلڈ کا جس کے بعد اور بھی انٹرنیشن سیٹیفکیشن سکتی ہیں لابل ٹو کی ہوتی ہے جس میں آئے وہ شوش آ جاتا ہے پھر آپ کے پاس لابل تھری آتی ہے جو کہ یہ بہت شاید ہے لیکن آپ کو بیسیک ہی نہیں پتا ہو کہ سیفٹی کی تو آپ اس کو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آج مارکٹ کے اندر اگر آپ جاتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں فیشن انڈسٹریز کے اندر جاتے ہیں ہاں وہ کیمیکل کی انڈسٹری ہے پیٹرونیو کی انڈسٹری ہے الیکٹریکل انڈسٹری ہے میکینیکل انڈسٹریز ہیں سیول کی انڈسٹریز ہیں فارمسوٹیکلز کی انڈسٹریز ہے آپ کو سیفٹی آفیسر کی بے انتہاشا دیمانڈ ملتی ہے کہ جناب یہ لیے ہمارے یہاں پر خطرات پیدا ہو رہے ہیں ہمارے کیسے کنٹرول کیا جائے گا کس نظام کے طرح ہم لوگ اس سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں لوگوں کو کیسے ہم لوگ دیکھ بھال کر سکتے ہیں ان کی کیسے حفاظ کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیوائنڈ یہ ساری ڈیوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق یہ کورس کو پڑھایا جاتا ہے یہ انڈرنیشن سٹانڈرڈ کے مطابق کورس ہے اس کورس کی کرنے کا جو کریٹیریہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ چاہے آپ میڈل ہیں چاہے آپ میٹرک پاس ہیں چاہے آپ انٹرمیڈر ہیں آپ اس کو اس کو پڑھا سکتے ہیں بہترین طریقے سے ہم لوگ آپ کو ٹرین کریں گے پریٹیکل تھوریٹیکل دونہ چیزوں کے بالے میں ہم لوگ بتائیں گے کہ ایک سیفٹی آفیسر کی کیا رسپانسپلیٹیز ہیں اور کس طریقے سے وہ نظام کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے اس کورس کے رکی ہیں ایمپلائر کس ڈیوٹیز کیا ہیں ایک ورکر کی ذمہ داریاں کیا ہیں کس طریقے سے آپ اچھ ایسی ہیلن سیفٹی انوائرمنٹ جو سسٹم ہے جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو کیسے ہینڈل کریں گے اور اس کو پوری ارگنیزیشن پوری ورک پلیس پر کیسے نافذ کریں گے رولز ہیں ریگلیشنز پولیسیز بنانا ایمپلیمنٹیشن کی کرنا لگانا نافذ کرنا لوگوں کی حفاظت کرنا لوگوں کو بچانا جو خطرات ہیں جس میں آپ کے جسمانی خطرات ہیں کینیای کیمیکل خطرات ہیں الیکٹریکل ہیں میکینکل ہیں اور اس کے بعد цیلیجکل خطرات ہیں آپ کے پاس آپ کو اللرجی ہے آپ کو بیماریاں لگ جاتی ہیں آپ کو مسائن ہے پھر اسی طرح سے آپ کے باڈی کا پینٹ شروع ہو جاتی ہے ورک لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجود سے سٹرین پیدا ہو جاتی ہے باڈی میں کیچاؤ رہ جاتا ہے ٹھیک ہے مسگ پول ہو جاتے ہیں پھر اسی طریقے سے ہم لوگ آپ کو سکھاتے ہیں کہ اگر پانی سے لیٹس پر سبسلک ہو سکتے ہیں تو کیوں وہ کیا وجہ ہے اس کی کیا بیسس ہے ٹھیک ہے جی اور الیکٹرکل سورٹ سرکٹ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کی پہنے حصانات ہیں وہ کیوں ہم لوگ اس کو منز کریں گے تو کافی میرا خیال سے آپ نساب لگا لے کہ فیفٹی مور دن فیفٹی آپ کو ہیزرز اس کے اندر ڈیٹیل میں پڑھا جاتے ہیں جو جنرل جس کو ہم لوگ ہوتے ہیں کومن ہیزرز عام خطرات جو ہمارے روز مرہ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پائی جاتے ہیں ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں